شویب بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کا احتجاج کیا جا رہا ہے یہاں پر لیگی کارکنان کی جانب سے شویب حاشمی سے بھی مزید تفصیلہ جانے گے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں نواز شیف کے فیصلہ آنے کے بعد ٹی وی توڑا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے حکومت مخالف نعرے بازی بھی لگائی جا رہی ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں یہ مناظر دیکھ سک رہے ہیں کہ لاہور کے مناظر ہیں اسلام آباد کے باہر کے تصابتالت کے باہر کے آپ کو مناظر دکھایا آپ لاہور کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کارکنان اس وقت صدابہ احتجاج کیا شویب حاشمی محسط موجود ہے شویب بتائے گا کتنی تعداد میں یہاں پر کارکنان موجود ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں اپنا اس وقت ہم موجود ہیں مسلمی قنون کے لاہور کے دفتر میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کارکن جو ہیں وہ بھاری تعداد میں یہاں آئیں گے لیکن ایسا یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آیا چلدے کارکن جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں جبکہ لاہور کے مقامی جو ایم پی اور ایم پی ایس ایم ایس تھے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں تھے جو قابل ذکر یہاں پہ شخصیات تھی ان میں شایطہ پرویز ملک تھی ملک پرویز ملک تھے وحید عالم تھے اس کے علاوہ تقریباً دھائی سے تین درجل کے قریب کارکن جو ہیں جو یہاں پہ موجود تھے اور اب اس وقت جو صورتحال ہی ہے کہ اتجاج کرنے کے بعد مسلمی قنون کے کارکن جو ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ہے اس وقت شایطہ پرویز ملک جو ہیں وہ بھی یہاں سے جا چکی ہیں پرویز ملک جو ہیں وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کارکن خاصی داد میں نکلیں گے سڑکیں بلوگ کر دیں گے اتجاج کیا جائے گا اور انہیں ان کے قائدین کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ اگر فیصلہ نواز شریف کے کلاف آتا ہے وہ ایک برپور طریقے کا جو اتجاج ہے وہ کیا جائے گا لیکن لہور میں ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بظاہر نظر رہی آئی یہاں پہ اس وقت جو کارکن آئے ہوئے تھے جو صبح سے جمع تھے جو نعرے لگا رہے تھے جو لہو لہو کی باتیں کر رہے تھے جینے مردے کی باتیں کر رہے تھے یہ وہی کارکن جو ہیں جو اس وقت یہاں سے اب مسلم ڈیک ہاؤس سے روانہ ہونا شروع ہو گیا اور اس وقت صرف بارہ سے بیس بیس سے پتیس کے قریب کارکن جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اور مزید تھوڑی دیر تک جو ہے یہ مسلم ڈیک ہاؤس سے روانہ ہو جائے گا اور کارکن جو ہیں اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے شویب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کارکنان جو یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں کچھ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہنا کیا ہے ان کا کیا سنا ہے آپ نے یہاں پر یہاں پر جو کارکن موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ نیاب کا جو ادارہ ہے یہ صرف نواز شریف اور شریف فیملی جو ہے ان کے خلاف اسے استعمال کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہائی کورٹ اور سکریم کورٹ کی اپشن جو ہیں وہ بھی وجود ہیں ایک درب تو کہا جاتا ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے لیکن یہ کہ اس فیصلے کے خلاف ہم لوگ ہائی کورٹ میں بھی ریجوع کریں گے اور اس کے البات جو ہے سکریم کورٹ میں بھی اپشن ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے جس بنا پر یہ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے تھے یہاں ایک پرانا ٹی وی بھی پڑھا ہوا تھا جیس بی خیصلہ اور انہیں سنا اس پرانے ٹی وی کو جو ہے ایک مشتر کارکن نے اسے یہاں پہ جو ہے اسے کھینٹ دیا اور ٹی وی کو توڑ دیا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا ہے لیکن اب احتجاج کی صورتی ہے آلہ تھی یہ کہ موسم کے جو ہے وہ بھی سرد ہو پر جا رہا ہور جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے اور مسلمی غنون کا احتجاج جو ہے وہ بھی سرد پڑھتا جا رہا ہے اور دارکنج ہوئے اس وقت یہاں تے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو شویب آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ ابھی تو جس طرح سے سردی بڑھ رہی ہے یہ واپس جانا شروع ہو گئے اچھا آپ ہمیں آپ سے آگے چل کر بھی اپ ڈیٹ